سلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے بوٹس ٹرائپ اور جے کیوریو اپنے پروجیکٹ کے اندر جو ہے انکلیوڈ کریں گے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے تو دوستو اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیوانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اور آپ ہماری سیریز کے ساتھ چال سکیں تو اب کیا کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا ٹرمینیل اوپن کرنا ہے ٹرمینیل اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کا نیٹ پیکج ہونا ضروری ہے آپ نیٹ سے کنیکٹ ہونے چاہیے سب سے پہلی کمانڈ آپ نے ڈالنی ہے نپی ایم انسٹال بوٹس ٹرائپ یہ کمانڈ میں کاپی کرتا ہوں آپ مینیلی ٹائپ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نپی ایم انسٹال سیو بوٹس ٹرائپ اس کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے اور یہ جو بوٹس ٹرائپ ہے یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی نیٹ کی سپیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کتنی دیر میں اس کو انسٹال کرتا ہے تو دوستو بوٹس ٹرائپ جو ہے سکسیس فلی انسٹال ہو چکا ہے اب ہمیں کرنا ہے جے کیوری کو انسٹال تو پہلے ہم نے نپی ایم انسٹال سیو بوٹس ٹرائپ کیا تھا اب آپ نے اسی طرح جو ہے جے کیوری کو کرنا ہے تو میں دوستو آپ کو بار بار کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے مینیلی بھی یہ چیزیں ٹائپ کر سکتے ہیں نپی ایم انسٹال سیو جے کیوری اب یہ جے کیوری جو ہے یہ انسٹال ہونا شروع ہو گئی ہے تو دوستو یہ نیٹ کی سپیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے گین بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کتنی دیر میں اس کو انسٹال کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ نیٹ کی سپیٹ میری کافی اچھی آ رہی ہے تو سکسفولی جو ہے یہ سارا کام جلد سے جلد ہو رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ جب انسٹال ہو جائے گا تو ہمیں جانا ہے اپنے پیکٹ جیسن میں اور یہاں اور یہاں پہ نہیں ہمیں جانا ہے اینگولر جیسن میں یہاں پہ ہمیں جو ہے اپنی سی ایس ایس اور جاوہ سکریپ کی جو فائلز ہیں جو ہم نے انسٹال کیا ہے بوٹس ٹرائپ کو وہ انکلوڈ کروانی ہے تو آپ یہ چیزیں مینوڈی ٹائپ کر لیں گے دوستو یہاں پہ سب سے پہلے سی ایس ایس کی فائلز جو ہے وہ انکلوڈ کروانی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ڈارٹ لگا ہے اس کے بعد نوٹ مارڈیولز اس کے بعد دوستو بوٹس ٹرائپ ہے ڈسٹ ہے سی ایس ایس یہ ایک پورا پاتھ ہے جو آپ نے خود ٹائپ کر کے سٹائلز میں ڈالنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو جی ایس کی فائلز ہیں وہ انکلوڈ کروانی ہے تو میں یہاں سے اس کو پاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ جی ایس کے جو اری ہے اس میں ڈال دیتا ہوں تو تھوڑی سی لائنمنٹ سے ہی کر لیتے ہیں تو اب دوستو یہ ہم نے جی کیری کو انکلوڈ کروایا اس کے بعد ہم نے جی ایس فائلز ہیں بوٹس ٹرائپ کی وہ انکلوڈ کرواییں اب جی ایس سکسیس فولی انکلوڈ ہو چکی ہیں اب میں اس کو سیو آل کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ پٹ کرتا ہوں اینجی سر اینجی سر کرنے کے بعد دوستو مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ implement ہوا یا نہیں تو میں یہاں پہ ایک بٹن لیتا ہوں اچھا بٹن کی اوپر میں ایک پوٹ کر دیتا ہوں سینڈ اور اس کی اوپر ایک کلاس اپلائے کرتا ہوں بی ٹی این بی ٹی این ڈینجر تو یہ اگر یہ کام کر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بوٹ شاک جو ہے وہ سیسولی انسٹال ہو چکا ہے ابھی تو یہ رن ہو رہا ہے جیسے ہی رن ہوگا تو پھر ہم چیک کریں گے اس کو براؤزر میں تو دوستو ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ سکسیسولی کمپائل ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور براؤزر میں اس کو جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ ایمپلیمنٹ ہوا ہے یا نہیں دوستو بول سٹرپ جو ہے سکسیسولی ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ ڈینجر کلر کا آ رہا ہے اگر میں یہاں پر پوٹ کرتا ہوں بیٹی ایم سکسیس تو یہ سکسیس جو ہے اس کی فارم میں آ جائے گا میں اس کو سیف کرتا ہوں اور چنجز دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو تو نیکس ویڈیو میں دوستو ہم ملیں گے نیکس ٹیپ کے ساتھ تو اپنا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ